موسیقی یہاں بہت ایزی ریسپی ہے صرف آپ کو مسالے کو پیسنا ہے اور بگانا ہے اور یہ ریسپی بن کے ریڈی ہو جائیں گی تو مجھے کس سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آج میں کیا بناو دالچوال کے ساتھ تو میرے پاس تھوڑا سا سوکا مٹن رکھا ہوا تھا تھوڑا گوش اور ہڈیا تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اتنے سے گوش کا میں کیا بناو تو میں نے یہ ریسپی بنا کے ریڈی کیا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے زیادہ کچھ بھی اس میں مسالہ نہیں ہے کم مسالے میں اور کم وقت میں بننے والی ریسپی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ میرے ویڈیو پر نیو ہو تو پلیس مجھے سپورٹ اور لائک کیجئے اور اچھ اچھے کمینٹس کیجئے اور میرے پیچھلے ویڈیو جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے بہت اچھ اچھے ویڈیو شیئر کیا ہے اور وہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے ہیں تو اس کا بھی کمینٹس کر کے بتانا ٹھیک ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ یہ مٹن ہے اس میں زیادہ ہڈیا ہے گوش تھوڑا کم ہے تو یہ میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا آپ کوئی بھی گوش میں آپ بنا سکتے ہو چکن میں بھی آپ یہ ریسپ بنا سکتے ہو بیف میں بنا سکتے ہو تو میں پاس مٹن رکھا ہوا تھا اس لئے میں نے سوچا اس میں ہی آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ تھوڑی سی مطلب لسن ہے کالی میرچ ہے آپ دیکھ سکتے ہو میری کالی میرچ کی قوانٹیٹی زیادہ ہے آپ کو زیادہ سپائیسی چھے تو آپ زیادہ بھی دال سکتے ہو کوت میر ہے کوت میر کی ڈنڈیاں کوت میر کی ڈنڈیاں اس سے زیادہ ٹیسٹ اس کی ڈنڈیاں میں رہتا ہے تو اس کو آپ اچھے سے صاف کر کے اچھے سے واش کر لیجئے اور اتنا صحیح مسالہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ اچھے سے سب کو واش کر کے پیس لیا تھا اور ابھی ہم اس میں سوکے مسالے بھی ڈالیں گے تو یہاں پہ میرا جو آئل ہے اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور جو ہم نے پیساوہ مسالہ تھا کوت میر پیاس ٹیماٹر کالی میچ اور لسن تو یہاں پہ ادرک بلکل بھی نہیں ہے اور لسن اگر آپ زیادہ ڈالوں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بہت لسن ابھی بہت مہنگی ہو چکی ہے تو میں نے اتنا ہی ڈالا اس میں بھی ٹیسٹ آ جائیں گے کیونکہ گوش کی جو کوانٹیٹی ہے وہ بہت کم ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ایک کلو گوش رہے گا تو آپ زیادہ لسن ڈالنا اوکے تو یہاں پہ آدھا سپون ہے ہلدی پاڈر اور آدھا سپون ہے میرچی پاڈر اس میں ہم نے کالی میرچ بھی ڈالا ہے اور میرچی پاڈر آپ تھوڑا ہی ڈالنا انہیں تو بہت زیادہ تیز ہو جائیں گا اور آدھا سپون ہے دھنیا پاڈر تو گرم مسالہ بھی بلکل نہیں ہے اس میں بس اتنے سے مسالے میں کیا ٹیسٹی بنتی ہے نہ رہے سے بھی آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے اور آپ کو مسالہ ایدم اچھا بھوننا ہے کچھا مسالے میں نہیں گوش کو ایٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ فاس فلیم پہ مسالے کو پانچ میٹھ تک آپ دیکھ سکتا ہو مسالے کا کلر چینچ ہو گیا ہے اور اوپا سے آئل آ گیا ہے تو اس کا مطلب مسالہ اچھا سی پک چکا ہے گوش ایٹ کر لیجئے اور نمک اپنے کوانٹیڈی کے حساب سے ایٹ کر لیجئے اور اگر آپ کا گوش زیادہ کوانٹیڈی میں ہے تو آپ ہلدی پاڈر میرچی پاڈر دھنیا پاڈر بھی زیادہ لینا تو یہاں بھی میرا جو گوش ہے تھوڑا سا ہی ہے اس میں ہڈیا زیادہ ہے گوش کم ہے تو میرے پاس تھوڑا سا رکھا ہوا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اتنے کم وقت میں کون سی ریسپی بناو تو میں نے یہ ریسپی بنا کے ریڈی کیا ہے میں اکثر یہ ریسپی بناتی ہوں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور یہاں پہ میں پاچھے سیٹی لوں گی کیونکہ جو مٹا رینا وہ بھی پاچھے سیٹی میں ہی گلتا ہے مجھے اس بات کا زیادہ اندازہ ہے کیونکہ میں ہمیشہ اس کو بناتے رہتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاچھے سیٹی آ چکی ہے اور میں اس پانی کو فاس فلیم پہ شیر با رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کو سوکا کرنا ہے تو فاس فلیم پہ آپ سوکا دیجئے تو ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی تیسٹی ریسپی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو روڈی کے ساتھ دال چول کے ساتھ کھجڑی کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ لے سکتے ہو اور اتنی تیسٹی یم یمی ریسپی ہے تو آپ اپنے گھر میں ضرور بنا کے ریڈی کیجئے اور کمنٹس کرنا کہ آپ کے یہاں پہ یہ ریسپی کیسی بنی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور بنائیے اور بہت ایزی اور سیمپل ریسپی ہے جب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم جھٹ سے کیا بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتا ہو بہت کم مسالہ ہے اس میں کچھ زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جب بھی آپ زیادہ گوش لوں گے جیسا ایک کلو آدھا کلو تو اس میں جو لیسن ہے اس کی قوانٹیٹی زیادہ جتنی لیسن آپ زیادہ ڈالوں گے اتنی تیسٹ یا جبردست ریسپی بن کے ریڈی ہو جائیں گی تو مجھے اچھا چھے کمنٹس کرنا دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں گے اچھے ویڈیو کے ساتھ اور آپ میرے پیچھلے ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہو اور وہ ویڈیو کیسے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور بتانا تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحت تندوست رکھیں اور ہر مصیبت ہر بلاو سے دور رکھیں تو انشاءاللہ نیکس ٹیم ملیں گے اچھے ویڈیو کے ساتھ اور دعا میں ضرور یاد رکھنا اور کیا اللہ حافظ بائی